قرآن کریم محفوظ والمؤمن اللی فوظ اشفالو فی البلو اعوذ باللہ من شویقان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین حضرات نولیج فیکٹری میں خوش آمدید ناظرین اکرام آج کل عوام الناس میں یہ بات مشہور ہے کہ نہار مو پانی پینے کے بے شمار فوائد ہیں کیونکہ دنیا کے بہت سے طیبی ماہرین نہار مو پانی پینے کی ترغیب دیتے ہیں اور جہاں بیشتر ماہرین نہار مو پانی پینے کی افادیت کے قائل ہیں وہیں کچھ ماہرین ایسے بھی ہیں جو اس کے نقصانات بھی گنواتے ہیں لیکن ہمارے لئے زیادہ اہم سوال یہ ہے کہ نہار مو پانی پینے کی شریح حیثیت کیا ہے کیا حدیث نبوی سے ہمیں اس حوالے سے کوئی رہنمائی ملتی ہے اس ٹوپک پر مزید بات کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے میں نئے آنے والے تمام ساتھیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں ناظرین اکرام ہماری ریسرچ کے مطابق نہار مو پانی پینے کے حوالے سے علماء اکرام کی دو متزاد آرہ پائی جاتی ہیں کیونکہ کچھ حدیث میں نہار مو پانی پینے کی ترغیب کا ذکر ہے تو کچھ حدیث میں اس کے نقصانات کا بھی ذکر کیا گیا ہے اس عمر میں جو علماء اکرام نہار مو پانی پینے کے جواز کے قائل نہیں ہیں وہ اس حوالے سے دو حدیث مبارک اور ایک امام شافی کے قول کو دلائل کے طور پر پیش کرتے ہیں ان کی پہلی دلیل یہ ہے کہ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے نہار مو پانی پیا اس کی طاقت کم ہو گئی اور دوسری دلیل یوں دیتے ہیں کہ ابن القیم بھی نہار مو پانی پینے سے منع فرماتے تھے اور اسی حوالے سے اپنی کتاب میں امام شافی کا یہ قول نقل فرماتے ہیں کہ چند چیزیں انسان کے بدن کو کمزور کر دیتی ہیں بیت الخلاہ سے فارغ ہو کر پانی پینا نہار مو پانی پینا اور زیادہ غم و فکر میں رہنا خواتین حضرت اسی طرح کچھ علماء اکرام نہار مو پانی پینے کے حق میں عبداللہ ابن عباس کا قول اور کچھ طبی ماہرین کی رائے کو دلائل کے طور پر پیش کرتے ہیں مثلا حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پانی پینے سے چربی ختم ہو جاتی ہے اسی طرح صحیح بخاری شریف میں امام بدر الدین آئینی نے حدیث نقل کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزانہ نہار مو پانی میں شہد ملا کر پیتے تھے علماء اکرام کے نزدیک جواز اور عدم جواز پر کوئی صحیح حدیث اس موضوع پر موجود نہیں ہے اور ان کے مطابق نہار مو پانی پینا یا نہ پینا کوئی جرم یا غناء نہیں ہے اگر اس میں فائدہ ہے تو ضرور پینا چاہیے طبی ماہرین کے مطابق چھے سے آٹھ گھنٹے کی نیند کے بعد اگر ایک یا دو گلاس پانی نہار مو پی لیا جائے تو اس سے بدن میں پانی کی کمی دور ہو جاتی ہے اس کے علاوہ ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں کہ بدن میں سستی اور کم توانائی کی بڑی وجہ جسم میں پانی کی کمی بھی ہے پانی جسم اور دماغ دونوں کے افعال کو بہتر بناتا ہے اور انسانی موڈ کو اچھا کرتا ہے نیند کے بعد بدن میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے اور نہار مو پانی پینے سے انسان دن بھر ترو تازہ اور تندرس رہتا ہے ناظرین جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ انسانی دماغ 73 فیصد پانی پر مجتمل ہے اس لئے پانی کی وافر مقدار دماغ کے لئے بہت ضروری ہے اگر صبح کے وقت دو گلاس پانی پی لیا جائے تو دن کی شروعہ درست سمت میں ہو جاتی ہے ماہرین کے مطابق صبح کے وقت ورزش مناسب ناشتہ اور وافر پانی بقیہ پورے دن کے معمولات پر اثر انداز ہوتا ہے اور انسان تندرس رہتا ہے رات کو گہری نیند سے جسم کی ٹوٹ پوٹ دور ہو جاتی ہے گویا بدن اپنی مرمت آپ کرتا ہے سوتے وقت جسم سے زہریلے مرقبات بھی خارج ہوتے رہتے ہیں نہار مو پانی پینے سے جسم سے زہریلے مرقبات خارج ہونے کا عمل تیز ہو جاتا ہے دماغ کے علاوہ پانی پھپڑوں اور گردوں کی کارکردگی بھی بہتر بناتا ہے اور اس لئے پانی کو بدن کے لئے شفاف خون قرار دیا جائے تو یہ غلط نہ ہوگا خواتین حضرت ہم نے سائنس کی روشنی میں نہار مو پانی پینے کے فائدے اور علماء کی رائے بھی بتا دی ہے کہ نہ ہی پانی پینے سے کوئی گناہ ہے اور نہ ہی یہ حرام ہے اگر میری ذاتی رائے پوچھیں تو الحمدللہ ہم صبح پانی پیتے ہیں اور میرا یہ ایمان ہے کہ جس چیز میں اللہ نے شفاہ رکھی ہے وہ بھلا کیسے نقصان پہنچا سکتی ہے آپ بھی کومنٹس کے صورت میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کریں اس کے ساتھ ہی آج کے ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے گا اپنا دوستو رشتداروں اور گردنوا کے تمام لوگوں کا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی